السلام علیکم دوستو میں ہوں شاکی رہیات آپ دیکھ رہے ہیں میٹ بین اکبر آج اہمارا ایمازون ڈروپ شپنگ سیریز کا لیکچر نمبر فور ہے جس طرح ہم نے لیکچر نمبر تھری میں ڈسکس کیا تھا دورا سا ریوائز کر دیتے ہیں کہ ایمازون پر کتنی طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں ایمازون پر دو طرح کے سیلنگ پلین ہوتے ہیں انڈویجیل سیلنگ پلین دوسرا پروفیشنل سیلنگ پلین انڈویجیل سیلنگ پلین میں ایمازون آپ سے ہر مہینے 0.99 ڈالر چارج کرتا ہے اور ہر مہینے سیل نہیں کر سکتے دوسرا پروفیشنل سیلنگ پلین کے اندر آپ کے اوپر کوئی لیمٹ نہیں ہوتی کسی طرح کی آپ انلیمٹیڈ سیل کر سکتے ہو اور فردر پروفیشنل سیلنگ پلین کے اندر دو طرح کے اکاؤنٹ آتے ہیں انڈویجیل اکاؤنٹ دوسرا بزنس اکاؤنٹ اب انڈویجیل اکاؤنٹ میں اور بزنس اکاؤنٹ میں کیا فرق ہے ان دونوں میں آپ انلیمٹیڈ سیل کر سکتے ہو اس طرح کی کوئی بھی پبندی ایمازون آپ پر نہیں لگاتا پروفیشنل سیلنگ پلین کے اندر ایمازون آپ سے ہر مہینے 39.99 ڈالر چارج کرتا ہے آج کے لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہمیں ایمازون ڈراب شپنگ کے لیے کس کون سا اکاؤنٹ بنانا ہے ایمازون ڈراب شپنگ کے لیے ہم ان دونوں سیلنگ پلین کے اندر کسی پر بھی اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں لگتا ہے کہ آپ نے ابھی کام نہیں کرنا صرف آپ نے ایمازون پر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ ہمیشہ انڈویجیل سیلنگ پلین کے اندر رہتے ہوئے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کریں اس پر ایمازون آپ سے کسی طرح کا کوئی بھی چارج نہیں کرے گا جب آپ سیل کریں گے تب آپ سے 0.99 ڈالر ایمازون چارج کرے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کام کرنا ہے فوراں کام کرنا ہے ایمازون پر تو ہم آپ کو ہمیشہ پریفر کرتے ہیں کہ پروفیشنل سیلنگ پلین کے اندر آنے والا جو انڈویجیل اکاؤنٹ ہے وہ والا اکاؤنٹ آپ کریئٹ کریں جس میں ایمازون آپ سے ہر مہینے 39.99 ڈالر چارج کرتا ہے اب یہ اکاؤنٹ کس طرح کریئٹ کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اکاؤنٹ کریئٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس سب سے پہلے پاکستانی فون نمبر آپ کا آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ ہونا چاہیے اور بینک سٹیٹمنٹ آپ کی ہونی چاہیے اٹیسٹڈ یعنی کہ آپ نے بینک سے اس کی مہر لگوا کے اس سٹیٹمنٹ پر آپ نے اس کی مہر لگوا کے وہ ایمازون کو اپلوڈ کرنی ہے تو اس بات کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے جب بھی آپ نے ایمازون کو اپنے ڈاکومنٹ پروائیڈ کرنے ہیں وہ پی ڈی اے فائل میں ہو آپ نے کبھی بھی ان ڈاکومنٹ کی پچر اپنے موبائل سے نہیں لینی فوٹو کاپی والی دکان پر جائیں اور اپنے ڈاکومنٹ کو سکین کروائیں اور پی ڈی اے فائل میں ایمازون کو سینڈ کریں ورنہ آپ کے یہ ڈاکومنٹ ایمازون ریجیکٹ کر دے گا جب آپ اس کے مقابلے میں اگر آپ کوئی بھی فورن اگر اپنا اکاؤنٹ انڈویجیل اکاؤنٹ بنا رہا ہے تو وہ آپ سیم اپنا ڈرائیونگ لائسنس فون نمبر اور ایس ایس این نمبر ہوتا ہے اس کے پاس وہ پروائیڈ کرے گا اور اپنا لوکل بینک اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ سینڈ کرے گا پی ڈی اے فائل میں اگر کوئی فورن اکاؤنٹ کر رہا ہے تو اسی طرح اگر کوئی بزنس اکاؤنٹ کیریٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی امریکہ میں یا یوکے میں کسی بھی ملک میں اپنی یہاں سے رہتے ہوئے اپنی کمپنی ریجسٹر کروا سکتے ہیں جس طرح یہاں سے بہت سے لوگ اپنی کمپنی ریجسٹر کروا کے رن کر رہے ہیں جس کو ایلیل سی بھی کہتے ہیں امریکہ میں انہوں نے ریجسٹر کروای جب آپ ایلیل سی ریجسٹر کرواتے ہیں تو آپ کو جو انفرمیشن اور ڈاکومنٹ پروائیڈ ہوتے ہیں ان ڈاکومنٹ کو آپ ایمازون بزنس اکاؤنٹ کرنے کے لئے پروائیڈ کرتے ہیں اور آپ کا بزنس اکاؤنٹ اپن ہو جاتا ہے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سر ہم اپنے جو سیلنگ پلانیں ان کو کنورٹ کر سکتے ہیں انڈویجل کو پروفیشنل میں انڈویجل سے اپنے پروفیشنل سیلنگ پروفیشنل سیلنگ پلان کے اندر انڈویجل سے بزنس اکاؤنٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اگر خدا نخواستہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بزنس کم ہو رہا ہے تو آپ اپنے بزنس پروفیشنل سیلنگ پلان کے اندر جو بزنس آتا ہے تو ایمازون یوزلی آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئی اکاؤنٹ بنا رہے ہو اور اس کو چلا رہے ہو تو جب آپ کی سیل دس ہزار ڈالر سے بارہ ہزار ڈالر تک پہنچ جاتی ہے تو خود با خود ایمازون کی طرف سے آپ کو ایک ایمیل موصول ہوتی ہے کہ ایمازون آپ سے کہتا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ کو کنورٹ کرو بزنس اکاؤنٹ کی طرف اور اگر یہی جو آپ کا انڈویجل اکاؤنٹ کوئی فورن ہے امریکہ میں رہ رہا ہے یوکے میں رہ رہا ہے تو اس کی لیمٹ بیس ہزار سے لے کے پچیس ہزار ڈالر تک کی ہوتی ہے جب یہاں تک آپ کی سیل پہنچ جاتی ہے تو ایمازون کی طرف سے آپ کو ایمیل آ جاتی ہے کہ بھئی آپ اب آپ کاروباری بنتے جا رہے ہو اپنے اکاؤنٹ کو ٹرانسفر کرو بزنس اکاؤنٹ کی طرف انشاءاللہ کرنی ہے تو اس کے لیے کون سی پیمنٹ ہمیں آپ جو پیمنٹ میتھڈ ہے وہ کون سا یوز کریں گے اور جب ہم نے ایمازون سے پیمنٹ لینی ہے اس کے لیے ہم کون سا پیمنٹ میتھڈ یوز کریں گے اور جب اگر ہم ڈروپ شپنگ کریں تھرڈ پارٹی کو جو ہم پیمنٹ کریں گے اس کے لیے ہمیں کون سا طریقہ استعمال میں لانا ہے انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں یہ چیزیں جانیں گے اچھی لگی تو آپ ہمیں لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں سکرائب کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایمازون سے ریلیٹیو تمام کورسز پلی لیسٹ کی شکل میں ہم آپ کو یہاں پر ملیں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایمازون پر جلد سے جلد کامیاب ہو اپنا بزنس آج ہی سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیا گیا ہمارا ورسپ کا نمبر ہے آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں یہ ہم آپ کو سرویس پروائیڈ کریں گے